ہیلوی ورز میں ہوں فخر سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ فخر آج کی ڈیویٹ میں بات کریں گے پنجاب کے بائی الیکشن کے حوالے سے اور اس میں پی ٹی آئی پاکستان تیریکن صاحب یعنی عمران خان کی پارٹی نے کلین سویپ کیا فیفٹین سیٹس آٹ اف ٹونٹی آہ دے ہے وون ان آہ دس آہ بائی الیکشن جو ابھی دو دن پہلے ہوا ہے آہ لیکن کیا واقعی میں آہ یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ایسی ہیں اور the second thing is کیا عمران خان صاحب اس سے پہلے حکومت میں تھے پنجاب میں بھی ان کی تھی آہ بلوچستان میں بھی کے پی میں بھی اور آہ فیڈرل میں بھی وہ حکومت کر رہے تھے لیکن کیا وہ ڈیلیور کر سکے یا نہیں ان ساری چیزوں کے اوپر اور مدینے کی ریاست کی بات ہوتی ہے کیا واقعی مدینے کی ریاست کا جو concept ہے وہ ایسا ہے جو عمران خان صاحب ہمیں پیش کرتے ہیں یا نہیں ان ساری چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے اور اس کے لیے آج مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر انیلسٹ اور جنرلسٹ ڈاکٹر بشارت حسن صاحب ڈاکٹر سب تینکیو ویری مچ فور جاننگ دے شو ڈاکٹر سب ایک تو مطلب یہ جو جیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب ان کو بھی یقین نہیں آ رہا بلیو می مطلب ایسے جنرلسٹ میں نے دوہزار اٹارہ کا الیکشن بھی کور کیا ڈو تاؤزن ترٹین کا بھی کور کیا اور ابھی اس کو بھی دیکھا تو لگتا ہے تو یہ ہے کہ چھے وجہ تک یا ساڑھے پانچ وجہ تک عمران خان کو لگ رہا تھا کہ چلیں دو چار سیٹس ہم جیت جائیں گے اور باقی پی ایم ایل این اور کافی فاویلا بھی کر رہے تھے جلسے جلوسوں میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی ہوا کیا ہے اصل میں جی ہوا یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں دیکھیں باتیں ہے کہ انہوں نے پنجاب میں جیتنے کے بعد دوزار اٹھارہ میں ایک ایسے آدمی کو لگا دیا مسٹر بزدار کو جو کہ نہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا اور نہ اس کی کوئی جدوجہد تھی عمران خان کی طرح جو بائیس سال جس نے جدوجہد کی تھی اور ان کے ساتھی تھے جو قریبی ساتھی تھے ان کی طرح اس نے کسی قسم کی کوئی جدوجہد نہیں کی تھی پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ ریکمنڈ ہوا اس آدمی کو انہوں پنجاب میں لگا دیا اور اس کے بعد پنجاب میں بالکل ہی بیڑا کرک ہوا ایڈمسٹریشن کا اور حالات آپ کے سامنے تھے پھر عمران خان کی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہ کیا کہ ہر طریقے سے انہوں نے مہگائی کی انہوں نے امیر کو امیر تر بنایا غریب کو غریب تر بنایا غریبوں کے لیے ان کا مو بند کرنے کے لیے احساس پروگرام کے نام سے شروع کیا ہے جو کہ بین ازیر انکم سکورٹ پروگرام تھا اسی کا نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھ دیا جس میں کہ دو ہزار روپے میں خالے دو ڈھائی ہزار روپے آہ غریبوں کو دیے جاتے تھے ایک مہینے میں اب آپ دیکھ لیں کہ ایک مہینے میں اگر دو ہزار روپے دیے جائیں تو آہ میں خالے آٹا بھی صرف نہیں آتا کسی غریب کے لیے اچھا یہ ان کے مو بند کرنے کے لیے انہوں نے بات کر دی کہ جی ہم نے احساس پروگرام شروع کیا لیکن جو میڈل کلاس تھی جو پڑی لینا چاہتے ہیں اور محنت کر کے کمانا چاہتے ہیں ان کو انہوں نے بلکو ٹرش کر دیا سب سے زیادہ کس کو سپورٹ کیا جو کارپریٹ جو کلاس ہے جو آپ کے انڈسٹلسٹ ہیں جو آپ کے بڑے زمیدار ہیں جو آپ کے بڑے ایکسپورٹرز ہیں جو آپ کے کنسٹرکشن انڈسٹریز دالک رکھتے ہیں ٹائکونز ہیں جو ان کے لیے ہر قسم کی انہوں نے ایمینسٹری سکیمز نکالی ان کو ٹیکس آہ آہ ریلیف دیا بڑے بڑے بزنسمن جو ہیں انہوں نے ون پرسنٹ پہ ان کو لونز دیئے گئے آہ بڑے انڈسٹلسٹ کے لیے تو اس طریقے سے بڑی طرح ان کو سپورٹ کیا ان کے لیے ایمینسٹری سکیمز نکالی اور ان کو امیر سے امیر طرح بنایا پھر اپنے روپے کو گرایا ڈالر کے مقابلے میں ون ایٹی نائن تک یہ لے گئے آہ جبکہ جب نواز شریف کو نکالا گیا ہے تو اس ایک سو چھے روپے کا ڈالر تھا جب تو آپ دیکھ لیں کہ کس بری طرح روپے کو گرایا گیا تقریباً جو ہے آدھا آدھی کر دی گئے اس کی پہلی ہو جس کی وجہ سے ہر چیز سے قیمت ڈبل ہو گئی کھانے پینے کے پھر انہوں نے ایک ظلم یہ کیا کہ ہر کھانے پینے کی چیز گھمنا گا کر دیا کسی کو نہیں روکا کہ سبزیاں پھل وغیرہ تو غریب جو ہے وہ بالکل مارا تھی گیا آہ وہ جو ہے کھانے پینے کے قابل بھی نہیں رہا اپنے بچوں کو دودھ پلانے قابل نہیں رہا اپنے بچوں کی فیض دینے قابل نہیں رہا اب یہ ہو گیا سب کچھ اس کے بعد ان کے خلاف یہ تحریک چلتی ہے اور ان کو جو ہے باہر کر دیا جاتا ہے ایک نو کنفرین سپورٹ کے ذریعے جو کہ ایک ایمارکرٹک پرسس ہے اب اس میں باہر ہونے کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ تو امریکہ کی سازش تھی اور میں ایک سازش کی تحت باہر نکالا گیا اور پھر انہوں نے اس بیانیاں کو لے کے سارے پاکستان میں جلسے جلوس کرنے شروع کر دیئے لانگ مارچز کیے اور آہ بعد میں عمران خان صاحب نے بہت زرہ محنت کی اور ہر یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں بیس حلقوں میں وہ خود گئے ہر جگہ جا کر انہوں نے تقریریں کی اور لوگوں کا پھر رسپانس آیا لوگوں لوگ ان کے پیچھے آئے دوسری طرف کیا ہوا کہ جب ان کو ہٹایا گیا ان کی جگہ جو ہے جو 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 الائنس تھا اس کی حکومت آئی اس میں انہوں نے یہ کیا کہ آتے کے ساتھ ہی بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر اس بیانیاں کو لے کر آئے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ریلیف دیں گے عوام کو بجائے ریلیف دینے کے کیونکہ وہ سارے بڑے بڑے انڈسٹلسٹ ہیں بڑے بڑے سنتکار ہیں بڑے بڑے تاجر ہیں اور بڑے بڑے جو ہے فارمرز ہیں لینڈ ہولڈرز ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں یاروں کو انڈسٹلس کو فائدہ دینے کے لیے ہر چیز یہ قیمت بکھانی شروع کی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ چکن جس کے بڑے بڑے جتنے بھی پورٹری فارمز ہیں وہ شریف فیملی کے ہیں جہاں نے چکن کی قیمت ڈبل کر دی آتے کے ساتھ کی قیمت ڈبل ہوئی انڈوں کی قیمت جو ہے ہفٹی پرسنٹ انٹریز کر دی بجلی جو ہے وہ چودہ روپے کے یونٹ سے بڑھا کر اس کو تھرٹی تھری روپیز کا یونٹ کر دیا گیس تھری ہنڈر پرسنٹ مہنگی کر دی اچھا پیٹرول تو چلو انٹرنیشنل پرائسز بنی ہیں لیکن پھر بھی دو سو پچاس روپے لیٹر تک لے گئے اس کو بعد پہ اٹھارہ روپے کم کیا جی ڈیزل دو سو پچھتر تک چلا گیا اس کو بھی اور کم کیا آنے ایک دن پہلے الیکشن سے ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام بری طرح ان کے خلاف ہو گئے کہ جو بہنگائی آلریڈی عمران خان کی حکومت کر چکی تھی جس میں یعنی تقریباً دو سو سے چار سو پرسنٹ ہر چیز یہ قیمت بڑھائی گئی تھی عمران خان کے ساڑھے تین سال میں انہوں نے آنے کے بعد اس سے بھی دو گناہ چار گناہ زیادہ بڑھا دی قیمتیں اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن کو تنخینی سرکار سے ملتی ہیں جن کو جو ہے دوسری مراد نہیں ملتی فلوٹس نہیں ملتے سر ایک 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 یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے رہے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں کہانی ہے اس نے ہمیں بھی بڑی بڑی سنائی ہیں لیکن واقعی یہ پاکستانی عوام کے لیے جو ریاست مدینہ کا کانسپٹ ہے وہ ویسا ہی ہے جس طرح کا تاہیہ ہمیں بتایا جاتا ہے یا یہ ایک ویسی ڈراما باس قسم کی سیچویشن انہوں نے کریٹ کی کچھ خاص طبقے کے لیے ایک ویل فیر سٹیٹ بنایا ہے دیکھیں جی پاکستان ہمیشہ سے جب سے بنا ہے یہ ویل فیر سٹیٹ صرف دو طبقوں کے لیے ہے جو بیوروکریسیز ہیں آہ ملٹری کی یا آہ جو سیبلیٹ جی ان کے لیے ان کے اپنے ہسپٹلز ہیں جہاں پہ ان کا فری علاج ہوتا ہے ان کو جو ہے تنخائیں بھی ملتی ہیں اور ان کو پینشنز بھی ملتی ہیں ان کے پینشنرز جو ہیں ان کے لیے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جابز کا بھی بندوبست ہوتا ہے اس طریقے سے جو سیبل بیوروکریسی ہے اس کو ہر قسم کی براہت ملتی ہیں تنخائیں ان کو زیادہ زیادہ ملتی ہیں پینشنز ان کو ملتی ہیں پلوٹس ان کو ملتی ہیں جو سیکیٹری ریٹائر ہوتا ہے گورنمنٹ اپاکستان کا ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہوتا ہے اس کو پہلے ایک پلوٹ ملا کرتا تھا اسلام آباد میں اسلام آباد میں ایک کنال کا پلوٹ اس وقت پندرہ کروڑ کا ہے پندرہ سے بیس کروڑ کا اب وہ جو ہے اس کو دو پلوٹس ملتے ہیں تیس کروڑ روپے کا اس کو فائدہ یہ دیا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے وقت جی پلس اس کی فری جو ہے ہر چیز فری ہوتی ہے اس کے لیے پیٹرول فری ملتا ہے گاڑیاں فری ملتی ہیں ان کے بچوں کی جو ہے فیسے جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں ان کو جو ٹریول کرتے ہیں اس میں ان کو جو ہے ملتے ہیں تو یہ ویل فیر سٹیٹ جو ہے پاکستان وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں کسی بھی طرح کی باقی جو عوام ہے جو کہ سرکاری ملازمت نہیں کرتا اس کے لیے تو سفرنگ ہی سفرنگ ہے اس کے لیے تو یہ کہ وہ روٹی بھی نہیں اپنے بچوں کو دے سکتا بچوں کی فیس نہیں دے سکتا وہ جو ہے بہت بری طرح کے ایک شکنجے میں فس گیا ہے اور اس کے لیے نہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کچھ کیا بلکہ اس کو چار گناہ جو ہے اور مہنگائی میں فسا دیا اور نہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس نے کچھ کیا انہوں نے اور دو گناہ کر دی دی گناہ چار گناہ کر دی مہنگائی جو عمران خان صاحب کر چکے تھے جی تو جہاں تک ریاست مدینہ کا یا ویلفے اسٹیٹ کا تعلق ہے میں نے جیسے بتایا وہ صرف ان کے لیے ہے جن کو سرکاز سے تنخیہ ملتی ہیں سرکاز ملتے ہیں اور مرات ملتی ہیں اور مرکس ملتے ہیں سر آپ نے بات کی ہمارے جو ملٹری ملٹری کے لوگ ہیں یا پھر اس طرح کے اور لوگ ہیں جن کو فور ایور پوری لائف کے لیے یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں جس کے ساتھ 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 پارلیمنٹرین اپنے لیے نئے نئے جو ہے لاز لے کے آ رہے ہیں نئے نئے قانوم سازیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں بلو پاسپورٹ فور ایور دیا جائے ساری زندگی کے لیے دیا جائے ریٹائر ججز کے لیے بھی یہی ہے ریٹائر جنرلز کے لیے بھی یہی ساری چیزیں ہیں ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک ججمنٹ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا منال کے اوپر اور وہاں پہ کہا گیا کہ ایک آرڈنگ تو کنسٹیٹیوشن ہماری جو ملٹری ڈیریکلی اور ڈیریکلی ڈیریکلی ڈی آ ناٹ آلاؤو ٹو ڈو اینی بیزنس لیکن سر آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور دبا کے چل رہا ہے کوئی نہیں وہ کہتے جی ہم کائیں گے کہ اگر یہ نہیں کریں گے ایکچولی بات یہ ہے کہ ان کی جو فوجی فانڈیشن ہے یا شاہین فانڈیشن ہے اور اس طرح کی ہیں آسکری وغیرہ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ فوج ایکچول اس میں حاضر سروس فوجی نہیں ہوتے یہ ادارے بنائے گئے تھے ویل فیر کے لیے شہدہ کے لیے اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے لیے اب جہاں تک منال کا تعلق ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس طریقے سے اس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے سر وہ کہہ رہا ہماری پراپرٹی ہے اچھا یہ اس کا مجھے علم نہیں ہے لیکن میں نے ایک اور کیس سنا ہے شاید اسی کیس کا حصہ ہے جس میں کہ نیوی پا لوگ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو آہ گالف کوس بنایا ہے وہ اللیگل ہے کس طریقے سے جو نیوی کے سر اس کا تو پچھلے سال ٹونٹی ٹونٹی ون میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا سی ڈی اے کو کہ آپ اس کو ڈس میلٹ کر دیں بٹ ابھی جو میں اور آپ بات کریں ابھی بھی وہ بیلڈنگ وہاں پہ آہ مطلب اگر آپ اس کی ممبرشپ لیں گے تو تقریباً ون میلین روپیز میں بلکہ ون میلین پلس میں آپ کو اس کی ممبرشپ ملے گی آہ جو راول ڈیم ہے اس کے سائٹ پہ ایک چوٹا سا سیلنگ ہوا کرتا تھا پہلے سیلنگ ہوا کرتی تھی نیوی کی طرف سے اور باقی لوگوں کو اب وہ باقید ایک کلپ کی شکل اختیار کر کے اور وہ پرائیویٹ لوگوں کو رنٹ پہ بھی دیا جاتا ہے رومز اویلیبل ہے سمجھ آپ ایک دوسرا میریٹ یا سرینہ ہوتیل ہے وہاں جہاں تک راول جھیل کا تعلق ہے اس سے پینے کا پانی لیا جاتا ہے راول پنڈی کے لیے آہ ایسی جھیل کے اندر کسی بھی قسم کی ریکریشنل ایکٹیویٹی کا کی اجازت نہیں دی جا سکتی آہ یہ انوارمنٹل لاز کے اندر آتا ہے جو وہ تو ویسی اللیگل ہے دوسرے اگر ہائی کورٹ حکم دے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نیول فارمز بھی بنے ہیں نا آپ کو یاد ہوگا یہ جی بلکل بارہ کاؤ سے آگے بلکل بارہ کاؤ سے آگے نیول فارمز کو بھی کسی طریقے سے ہائی کورٹ نے آڈر آیا ہے لیکن وہ شاید اپیل میں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کو کم سے کم جو لاز ہیں پاکستان کے جیسے آپ نے بتایا کہ اگر راول جھیل پہ کچھ ہو رہا ہے وہ پینے کے پانی کی جھیل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے سر ہونی تو نہیں چاہیے لیکن میں نے آپ کو جس طرح بتایا آپ ان کی بشک پکچرز وہاں پہ ابھی بھی آپ شو کے بعد گوگل کول کے اور اس کے اوپر آپ لکھ دیں گے کہ نیول سیلنگ کلاب ان اسلام آبات سر تو آپ کو پکچر دے کے آپ احران پریشان ہو جائیں گے مطلب ہم میں تو خود بھی وہاں پہ نہیں گیا لیکن میں نے کیونکہ جو میڈیا کور کر رہا تھا کچھ نیوز پیپر ڈان نے اس کو کور کیا تھا دنیوز نے اور مختلف قسم کی انگریزی روز جو نیوز پیپرز ہیں تو اس میں پکچرز دیکھ کے میں خود بڑا حیران ہوا ہوں کہ مطلب راول ڈیم نہ ہوا ان کی ایاشی کا مرکز ہوا اس کے علاوہ اگر آپ ایف نائن پارٹ میں چلے جائیں پات مجنہ پارٹ میں جے آپ یہ دیکھیں گے کہ سیکٹر جو اس کے ساتھ لگتا ای نائن ای نائن سیکٹر کا سارا سویج جو ہے وہ ایف نائن پارٹ کے اندر آ رہا ہے بجائے اس کے یہ کہ اس کو جو ہے پائپ لائنز لے کر کے اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ تک لے جائے جائے اسے اوپن لی اس میں پھنک دیا آپ پاک میں واک کرتے ہوئے آپ کو جو ہے ساری پولوشن جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے اس کی سمیل بھی آتی ہے جو کہ انوائرمنٹل لاؤز کی انتہائی درجے کی خلاف فرضی ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ جب تک قانون ایکچولی بات یہ ہے انوائرمنٹل ٹرائبونلز ہونے چاہیے انوائرمنٹل ٹرائبونلز ہوں تو یہ ان کا کام ہے بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں لوگ جائیں وہ وہیں پر فیصلہ ہو جائے اور لوگ مجھے یہ سر یہ آپ کہتے کہ انوائرمنٹل آپ بھی انوائرمنٹل کے لیے کام کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں سر بہت ساری اس طرح کی ایجنسیز ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے فلان ایڈم کا ہیں دو یو تنگ سر کہ ان کا ان کے پاس اتنی پاور ہے کہ اس طرح کے لوگ کو کہا جائے کہ بھئی آپ نے یہاں پہ ای نائن ای ایٹ ہے نیوی کے پاس ای نائن ہے ائر فورس کے پاس ای ٹن ہے آرمی کے پاس ہم کہتے سر وہ سیکٹرز چلیں ٹھیک ہے آپ نے دیئے ہوئے سو دیئے ہوئے ختم ہو گئی بات لیکن وہ تو سر مرگلہ ہلز کو کہا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ یہ بھی ہماری اس کے ساتھ ساتھ بجھے کہ خیبر پختنخواہ میں جا کر ٹچ ہو رہے ہیں یا جا کر مری میں ہو رہے ہیں یہ بھی ہماری مطلب اس کے آپ چھوٹے موٹے بنا سکتے ہیں ہٹس بنا دیں اس میں کوئی کھانے پینے کے تھوڑے سناکس وغیرہ ہو جائیں لیکن اتنے بڑے اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ کتنا پھیل گیا ہے وہ اور اس کے ساتھ ایک ہی نہیں کتنے بن گئے ہیں یہ پھر آپ کا جو ہے نا یہ نیشنل پارک ہے اس کی ایڈوائیمنٹ تباہ ہو جائے گی جب تک یہ رویداد خان صاحب جو ہے ایکٹیف تھے اپنے خیالے شاید حیات نہیں ہیں انہوں نے بہت اس پر کام کیا اور انہوں نے جو ہے وہ جب کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ فورن پورٹ میں پہنچتے تھے انہوں نے ایک جو ہے انوائرمنٹلس کو اکٹھا کیا ہوا تھا وہ جا کر ایسے چیزیں روکتے تھے آج میں ایک سیمینار میں نے اٹینڈ کیا ہے اس میں یہ ایک ڈریکٹر جنرل بی آئیوی تھی اور قلیم امام صاحب بھی آئیوی تھے اور جو ہے یہ ایک اس کا سیل ہے ایس ڈی جی سیل پارلیمنٹ کا سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز کو جو ایمپلیمنٹیشن کو دیکھتا ہے اس کی جو ایسے پی ایم ہیں وہ بھی آئیوی تھی وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ اسلام آباد کے تمام جو ایمن کے نالے ہیں وارٹر کورسز ہیں اس کے اندر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور سی ڈی اے اس کو علاو کر رہا ہے جی بالکل وہاں پر پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کل کو وہ بلکہ ابھی شروع ہو گیا ہے کتنا زیادہ اس سے پولوشن فیلری ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو سلمز بن گئے ہیں آپ ایف سکس تھری کتنا پوچ سیکٹر ہے اور اس کے ساتھ وہ جو ایف سکس ٹو ہے یہ سپر مارکٹ کے ساتھ کتنی بڑی ہوا ایک کالونی بنی ہوئی ہے سر ایف الیون میں ہر سیکٹر میں ہے اور وہ سارا کا سارا جو اس ان کا سیویج ہے وہ نالوں میں جاتا ہے اور جو ہے کوئی اس کو پولوشن کو رکنے والا نہیں چلو یہ تو کچھی عبادیاں ہوگی جتنے آپ کے سی ڈی اے کے سیکٹرز ہیں ان سب کے جو سیویج ہے سیویج لائنیں ہیں ان کو توڑ کر جو ہے نالوں میں ڈال دیا گیا ہے اور جو ٹرنک سیورڈ لے ہوا ہے اس میں جاتا ہی نہیں تو جو ٹریٹمنٹ پلانڈ لگا ہے آئی نائن میں وہاں تک گھندہ پانی پہنچتا ہی نہیں کہ وہ ٹریٹ ہو سارا کا سارا نالوں کے ذریعے پھر یہ نالا لائی میں چلا جاتا ہے بلکہ یہ بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں جن کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس لکھ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہے کیوں یہ ہار گئی جو ہے اور کیوں جو ہے اتنی زیادہ وزیرائی ملی اس کی بنیادی وجہ یہ مہنگائی ہے کہ حمزہ شہباز نے بجائز کے کنٹرول کرتے یہ نعرہ لے کر آئے تھے کہ ہم مہنگائی کنٹرول کریں گے انہوں نے اپنے بزنسز کو فلورش کرنے کے لیے انہوں نے ہر چیز ہی قیمت جو ہے دو گنی چار گنی کر دی اور پیسے کمانے کے لیے یہ اور اتنی زیادہ مہنگائی کی کہ لوگ جو ہے نفرت کرنے لگے میں نے اس طرح کا ریزلٹ کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ فورٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ باہر فورٹی سکس یا پتہ نہیں فورٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ووٹ پڑا ہے باکستان میں دس پندرہ پرسنٹ سے لوگ باہر کبھی آئے نہیں لیکن سر ایک چیز اور بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ووٹ ہی پڑا ہے کیونکہ دوزار اٹھارہ میں بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ آر ٹی ایس کہتے ہیں ڈاؤن ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا پھر اس کے بعد بائی الیکشن میں سیال کورٹ میں جو کچھ ہم نے دیکھا تو مطلب آپ کو لگتا ہے سر کیسے طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں میں تو آپ کو مطلب اس سٹوڈنٹ آف جنرلزم مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب مزاق ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی دس بندوں نے ووٹ دے دی ہے اصاد نے دے دیا فیصلہ کئی اور سے ہونا ہوتا ہے نہیں میں اس کو آپ کی بات کو مانتا اگر حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوتی ہے سر بے شک حکومت ظاہر کس کی کسی کی بھی ہوتی ہے لیکن آپ کو کیا نہیں پتا یا مجھے نہیں پتا سر کی آرڈرز کہا کہا کے اور کس کے چلے نہیں وہ آرڈرز بھی وہ تو ان کے ساتھ نہیں ہے نا یہ تو منتے کرتا رہا سولہ جولائی تک کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ میری مدد کرو مجھے جتا ہو ٹھیک ہے نا وہ تو ان کے ساتھ ہیں نہیں نا اچھا اس دفعہ یہ یہی تو ایک موجزہ ہوا ہے کہ یہ بالکل فیر ہوا ہے الیکشن اچھا اور فیر ہوا ہے اس کے باوجود لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے ان کی اس تیکھیں انہوں نے لوٹ خسوٹ کی ہے مہنگائی کر کے نا اپنے جی میں بھری ہیں کیونکہ سب تاجر سنتکار ہیں جی انہوں نے اپنی جی میں بھری ہیں لوگوں کو لوگوں کا بہت برا حال ہے لوگ چیخیں مار رہے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے بچارے میڈے گلاس والا تو بچار آگے سے کہ آگے ہاتھ بھی نہیں پھر سکتا غریب تو مانگ لیتا ہے پھر بھی تو ان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے انہوں نے اس اپنی نفرت کا اظہار کیا لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرہ خزور میں اٹھا سر وہی بات ہے نا کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر اتنے قابل آدمی ہوتے تو سڑے تین سالوں میں جو ہم زلیل ہوئے میں زلیل ورڈیس نے یوز کر رہا ہوں کہ جو حالت انہوں نے اماری کی تو سر میں تو کیوں کہوں گا کہ نہیں شہباہ شریف صاحب نے یہ نہیں کیا دو مہینے یا تین مہینے میں جو گیارہ پارٹیز کی حکومت ہے اپنے گیارہ مختلف لوگوں کو رازی کر کے رکھنا ہوتا ہے تو مجھے تو اس سے گلا نہیں ہے میں تو سڑے تین سالوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس نے مجھے کیا ڈیلیور کیا جو اس کے پاس جوڈشری بھی ان کے ساتھ کڑی تھی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کڑی تھی جو بھی کہیں اب ان کے ساتھ کڑی تھی اور سب کو جسے کہتے ہیں کہ ان کے لئے مطلب ایک پورا کھلا میدان چوڑا گیا تھا اس وقت سر کون سا اس نے ڈیلیور کیا آئی ایم ایپ کے ساتھ کون کو ان سے معایدات کیے تو صرف ریالٹیز تو نہیں چھپتی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ دائی مہینے کا لوگ حساب رکھتے ہیں اور سڑے تین سالوں کا نہیں رکھتے ہیں ایکچولی بدقسمتی پاکستانیوں بھی یہ ہے کہ ایک طرف نا اہل ترین آدمی ہے ایک طرف یہ بزنس مین سنتکار ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ان کا ایمان جو ہوتا ہے صرف پیسہ بنانا ہوتا ہے اور وہ کیونکہ بالکل نا اہل اب کیا ہوگا کہ لوگوں نے بچاروں نے یہ سوچ کر کہ یہ پھر جو ہے تبدیلی لائے گا اس نے وہی تبدیلی لانی ہے بزدار کو لگا دینا ہے اس نے جو ہے کچھ عرصے پرویزلائی کو رکھ کے نئے الیکشن کے لیے جب یہ کال دے گا تو اس کو توڑنی پڑیں گے اسیمبلیاں اسیمبلیاں توڑ کے پھر بزدار آئے گا تو لوگ تو بچارے بڑے بدقسمت ہیں وہ جو انہوں نے تبدیلی کے لیے بوٹ دیا ہے تو ان کا تبدیلی تھوڑی ملے گی سر تو ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تبدیلی لے کے آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہے چوائس نہیں ہے نا ان کے پاس دوسری چوائس نہیں ہے کوئی آپ کو چاہیے لی کون یو جیسا جو کہ سنگاپور کا لیڈر تھا اس جیسا آپ کو آدمی چاہیے جو کہ درد رکھتا ہو اپنے قوم کا اور سٹرانگ مین ہو اور اس قوم کو جو ہے اس قوم میں بڑا پوٹینشل ہے آپ حران ہو جائیں گے کہ یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو کتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور بڑے سے بڑا اوضا لیتے ہیں اس پورے سب کونٹیننٹ میں بہت بڑا پوٹینشل ہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ ان کے آئی ٹی کے مہرین جو ہیں وہ ٹاپ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں ہر بڑے سے بڑی کارپوریشن کا ہیڈ جو ہے وہ آپ کو انڈین ملے گا ہمارے سب کونٹیننٹ میں بڑا پوٹینشل ہے یہی پاکستانیوں کا حال ہے پاکستانی ڈاکٹرز انجینئرز جو ہیں وہ بڑی اونچی پوزیشنز پہ باہر جا کے بیٹھتے ہیں یہ اگر ہمیں اس طرح کے چور لیڈرز نہ ملیں نہ اہل نہ ملیں اور کوئی ایک سنسیئر بندہ مل جائے لائک لیک آن یو یا مہاتر محمد ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہ جسے کہتے تھے نا پرانے زمانے میں ایجین ٹائگر بن جائے گا یہ ایجین ٹائگر واقعی بن سکتا ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اب دیکھتے ہیں کیمران خان صاحب پنجاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیونکہ خیبر پختنخواہ بھی ہمارے سامنے ہیں پنجاب میں پہلے بھی ان کی حکومت تھی یہ دو مہینے نہیں رہی تھی اب دوبارہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں فیڈل سے وہ کہہ رہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے نیشنل اساملیز میں کہتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت ہے لیکن مجھے یہ بات ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئے کہ خیبر پختنخواہ کیا افغانستان کا حصہ ہے اور جو ہمارا پنجاب ہے کیا یہ ہندوستان کا حصہ ہے کہ وہاں پہ امپورٹڈ حکومت نہیں ہے اور باقی جگہوں پہ امپورٹڈ حکومت ہے خیر عمران خان صاحب ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یوٹرن کے لیے مشہور ہیں اور اب میں کیا کہوں جھوڑ بولنے میں بھی ان کا ان ساری چیزوں میں آپ پروپیگنڈا کے ماہر ہیں آہ ڈرک صاحب thank you very much for your time and thank you very much viewers for watching debate debate with fakhar یوسف زی کسی اور debate میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے take care and bye thank you thank you